موروڑو قبرستان 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 بنا ہوا ہے اس میں ہم لوگوں نے پیپے لگایا عثمان شاہ برشاہ نے مشین لگایا اور یہ پانی یہ قبرستان کو جوہنا انہیں ابھی بھی کیچڑ ہے ابھی بھی گپ ہے جوہنا کوئی پاؤں پاؤں رکے جوہنا ڈوب جائے گا جوہنا انہیں سارا قبریں جوہنا پانی میں ڈوبی ہوئے تھے کوئی کبریں گیرے ہوئے اور نیشی جوہنا لاش بھی نظر آ رہا ہے جوہنا ایسا جوہنا علات ہوا ہے ایزر پیچھے بھی جوہنا یہی علات ہے پورا جوہنا یہ سارا جوہنا کبرستان کا یہی علات ہے جوہنا انہیں دیکھ لو یہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے خاص کر کے جوہنا یہ کپنیوں والا جوہنا انہیں زیادہ وہ کرتے ہیں اپنا کپنیوں کا پانی بھی جوہنا کبرستانوں پہ تو یہ لوگوں کو بھی جوہنا کوئی وہ کر لو کہ بھئی اپنا پانی جوہنا اپنا یہ حکومت نے ندی بنایا ماشاءاللہ جوہنا کتنا بڑا ندی بنایا یہ پانی جوہنا انہیں ندی میں کر لو کبرستانوں میں کیوں چھوڑتے ہو جانا انہیں یہ ظلم کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ جانا یہ سب کا جانا انہیں قبر ہے جانا انہیں آتا ہے جانا یہ لوگوں کا بھی جانا اسی میں جانا انہیں آئے گا جانا دفنائے گا لیکن خیال نہیں کرتے جانا انہیں سب کا یہی حال ہے اس کا جانا انہیں یہی جانا انہیں کچھ کر لو جانا کہ بھائی جانا پانی کا راستہ کر لے کہ یہ پانی جانا انہیں قبروں میں نہیں کڑا آئے جائے ابھی جوہنا محرم تھا بچے بڑے جوان عورتیں آتے تھے لیکن پانی میں اندر نہیں جا سکتے تھے اور جوہنا پانی جوہنا قبرستان میں کڑے تھے جوہنا قبرستان میں کیسا لوگ آئے گا تو یسا بورے اچھے دنوں میں جوہنا لوگ تو قبرستانوں میں آتے ہیں تو جوہنا وہ بھی بیچارے نہیں آسکے تو یہ میرا بانی کرو کہ یہ بھائی جوہنا یہ پانی کا جوہنا راستہ کر لے اور یہ کپنی والوں کو بھی انہیں بتائے کہ اپنا نالی بناو اور یہ حکومت نے اتنا بڑا اتنا خرچہ کی ہے جنازے جو یہاں پہ لاتے ہیں جنازے بارے شم اور کیچڑ میں بس لوگوں نے کیسا کیسا آج در تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کیسا مجبوری سے کیچڑوں میں اور گب میں دوبی ہوئی اپنا لاشے لے کے آتا ہے جنازے لے کے آتا ہے بہت تکلیفوں میں اور جوہنا انہیں پھر دپنا دیتا ہے جوہنا بیچارے جوہنا اور پھر جو دوسرے دن آتا ہے جوہنا وہ قبر جوہنا پھر گیرا ہوتا ہے وہ جوہنا کیونکہ جوہنا بکرہ عید سے بارش شروع ہوئے ہیں جوہنا ابھی تک بارش ہو رہے ہیں بارش تو بند ہوا نہیں ہے ادھر قبر بناتا ہے دوسرے تیسرے دن آتا ہے جوہنا وہ پھر گیرے ہوتے ہیں تو پھر اوپر سے میٹی ڈالتا ہے دوسرا دن پھر بارش ہو جاتا ہے اور یہ کبڑیوں والا کا پانی یہ کبرستان والا پانی جو ہےنا پھر جمع ہو جاتے ہیں نکلنے کا راستہ نہیں ہے نہ راستہ بنائے کوئی سہارا نہیں ہے ہم لوگوں کا اللہ کے سوا کیونکہ یہ آخری زندگی حیاتی میں انسان کوئی اگر چین نہیں لیتا ہے تو آخرت میں تو چین دے ہوئے حکومت والوں کو یہ اپیل ہے ہمارے کو حکومت والوں سے اپیل ہے کہ آخرت میں تو چین دے ہوئے پانی تو کبروں سے نکالے بارش کا پانی آتا ہے اور ظاہر ہے اگر کوئی پانی نہیں نکالے گا تو ندی نالا تو فل ہی ہوگا نا تو ان لوگ کو گورمنٹ والوں کو ہم لوگ یہ اپیل کرتے ہیں کہ گورمنٹ والے ادھر آئے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھیں ان کا پانی تو یہ کبرستان میں چھوڑتے ہیں ان لوگ کور کہاں جاتے ہیں انتظامیہ والا آوے تو ان لوگ کو کچھ پتا چلے نا نہیں آئیں گے نہیں تو کیسا پتا چلے گا یہ اس وقت میں کسی دریا کے کبرستان کے قریب نہیں ہوں اس وقت میں جو موجود ہوں یہاں پہ موڑو جو قدیمی کبرستان ہے وہاں پہ موجود ہوں اس کا یہ حال ہے تو دوسرے کبرستان جو پانی کی نیچے ہیں ان کا کیا حال ہوگا یہاں پہ ہم نے بات کی دی یہاں کے علاقہ مکینے سے تو علاقہ مکین کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو جنازے آتے ہیں یا اپنوں کی جو قبریں ان کو فاتح خوانی کے لیے بھی بہت مشکلات درپیش آتے ہیں یہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے انتظامیاں کا کوئی ایک بندہ بھی یہاں پہ وزٹ کے لیے نہیں آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ موڑو جو قبرستان ہے قدیمی قبرستان ہے کافی ٹائم سے لیکن اس وقت تک کافی قبریں آپ دیکھ سکتے ہیں کیمیرا کے آنکھ کے ذریعے تو یہ ڈوبی ہوئی ہیں تو یہاں کے جو ان کے اپنے جو فاتح خوانی کے لیے بھی آتے ہیں دور سے دعا مانکے چلے جاتے ہیں تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیاں کیا رد عمل ہے انتظامیاں کیا ایکشن لیتی ہے کی نہیں لیتی ہے لیکن یہاں پہ جو بارش کے ساتھ ساتھ فیکٹریوں کا بھی پانی انہی قبرستان میں چھوڑا جاتا ہے ان کا کیمیکل والا پانی بھی انہی قبرستان میں چھوڑا جاتا ہے اور بار بھی جو انہیں قبرستان ہے ابھی بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے یہ جوپنیوں والا جوانا انہیں اپنا کپنیوں کا پانی جوانا انہیں قبرستانوں کی دیئے اور سارا پانی جوانا ہے قبرستانوں کے آتے ہیں جانا کبرستانوں کا جانا بھی بھی جانا جاؤ جانا انہیں دیکھ لو جانا پانی میں ڈھوپی ہوئے ہیں